اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے مائن نیم از مدسر گلزار لیکچرار پاکستان سٹیڈیز تو ڈیر سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا چپٹر ہے وہ سیکنڈ چپٹر ہے آپ کی نیشنل بک فاؤنڈیشن کے اندر جو ہمارا سیکنڈ چپٹر ہے سیکنڈ ڈیئر کے اندر وہ ہمارا پاکستان کی انیشل پرابلم سے ریلیونٹ ہے ٹھیک ہے پاکستان کے ابتدائی مسائل یعنی کہ پاکستان کی جو ابتدائی مملکت تھی اس کو اپنے قیام کے بعد جن ابتدائی مسائل جن انیشل پرابلمز کو فیس کرنا پڑا اس کے حوالے سے اس چپٹر کے اندر ہم بات کریں گے تو اس چپٹر کے اندر بیسیکلی جو مسائل تھے اس میں خاص طور پر ریڈ کلیف ایوارڈ اس کی ریڈ کلیف ایوارڈ کی نانصافیوں سے جو پاکستان کو پرابلمز غلط تقسیم کے نتائج کا سامنا کرنا پڑا کرنے گے ریفیوجز کی آبادکاری کا مسئلہ ہم اس میں دیکھیں گے ماجرین کی آبادکاری کا مسئلہ پھر اس کے بعد ڈوی این آف ایسیٹس احساسوں کی تقسیم کا مسئلہ اس کے بعد جو ہے وہ ڈوی این آف ملٹری ایسیٹس فوجی صاحب عثمان کی تقسیم کا مسئلہ نیری پانی کی تقسیم کا مسئلہ اور اس کے بعد جو ہے ریاستوں کے الہاق کا مسئلہ تو یہ سٹوڈنٹس جو ہیں وہ بیسکلی جو بیسک جو پاکستان کی جو پرابلمز ہیں جو پاکستان کو اپنے قیام کے بعد جن کو فیس کرنا پڑا تو ہمارا جو سیکنڈ چپٹر ہے اسی سے ریلیمنٹ ہے پاکستان کی انیشل پرابلمز سے ریلیمنٹ ہے تو اس ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں پاکستان کی اپنائی مسائل میں تو سب سے پہلے جو ہے ہم ریڈ کلیف ایوارڈ اور اس کی نا انصافیاں جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے ریڈ کلیف ایوارڈ اور اس کی نا انصافیاں تو ریڈ کلیف نے جو ہے جو انجیسٹس سے کام لیا جو نا انصافیوں سے کام لیا جو علاقے پاکستان میں شامل ہونا چاہتے تھے وہ ہندوستان کی جولی میں ڈال دیا گیا تو سب سے پہلے جو ہے ہم اس کا بیگراؤنڈ ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے جو ہے اس کے بیگراؤنڈ میں اگر ہم جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں تھرڈ جون 1947 کے پلان کی تو تھرڈ جون 1947 کا جو پلان تھا یہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے تیار کیا تھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ہے بیسیکلی ہندوستان کے آخری گورنر جرنل تھے تو ہندوستان کے آخری گورنر جرنل کی حیثیت سے جو ہے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے تھرڈ جون 1947 کا پلان تیار کیا اور اسی تھرڈ جون 1947 کے پلان کے تیار جو ہے وہ ہندوستان کی تقسیم کا فیصلہ کیا گیا تو تھرڈ جون نائنٹین فورٹی سیون کے پلان کے اندر جو لارڈ ماؤنڈ بیٹن نے اس پلان کو تیار کیا تھا اس کی جو پروپوزلز تھی اس کی جو ریکومنڈیشنز تھی جو اس کی سفارشات تھی جو اس کے پوائنٹس تھی اس کے تیج جو ہیں وہ جو صوبوں کی صوبائی اسمبلیاں تھی پرویجنل گورنمنٹس کو یہ فیصلہ کرنے کا حق دیا گیا تھا اس کے علاوہ جتنی بھی شاہی ریاستیں تھی پرنسلی سریٹس تھی ہندوستان کے اندر ان کو بھی یہ حق دیا گیا تھا کہ وہ اپنی مرضی کے تیار جو ہیں یا تو پاکستان کے اندر جو ہے اپنی ایفلیشن کروا لیں یا ہندوستان کے اندر یا دونوں مملکتوں یعنی ہندوستان یا پاکستان میں سے جو ہے وہ کسی ایک کے اندر جو ہیں وہ شامل ہو جائیں اور زیادہ تر جو آپ کہہ لیں کہ جو صوبے تھے مسلم مجارٹی والے صوبوں کی آپ بات کریں ہندوستان کی شمال مغرب کے اندر جو ہندوستان کی نارتھ ویسٹ والی سیڈ پہ جو پروینس تھے جو صوبے تھے مسلم اکثریت والے انہوں نے تو باری اکثریت سے پاکستان میں اپنی شمالیت کا فیصلہ کیا پھر اس کے بعد جو ہے اب بات آ جاتی ہے پنجاب اور بنگال کی صوبائی سملیوں کی تو پنجاب کافی بڑا صوبہ تھا بنگال بھی کافی بڑا صوبہ تھا تو پنجاب اور بنگال کی صوبائی سملیوں نے باری اکثریت سے پاکستان میں شمالیت کا فیصلہ کیا لیکن ان دونوں میں جو صوبے تھے ان کا یہ مسئلہ بھی تھا کہ ان صوبوں کے اندر ان دونوں جو ہیں وہ پروینس کے اندر جو ہیں وہ کچھ ایسے ڈسٹرکس بھی شامل تھے جن کے اندر جو ہیں وہ نان یعنی کہ ہندوں کی عبادی زیادہ تھی ٹھیک ہے تو چونکہ دونوں صوبوں کے غیر مسلم اصلاح کے نمائنوں نے صوبوں کی تقسیم کا جو ہے وہ مطالبہ کیا یعنی کہ دونوں صوبوں کا یہ ایشو تھا کہ اس کے اندر ایسے بھی ڈسٹرکس تھے جن کے اندر جو ہیں وہ ہندوں کی عبادی زیادہ تھی تو ان جو ہے وہ ہندو مجورٹی والے جو اس کے اندر اصلاح تھے ان دونوں صوبوں کے اندر تو انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی کہ جو ہے وہ صوبوں کی تقسیم جو ہے اس کو جو ہے اس کی ڈیمانڈ کی اس لیے تیس جون 1947 کو دونوں صوبوں کے لیے جو ہے الگ الگ جو ہے وہ باؤنڈری کمیشن جو ہے وہ بنایا گیا اور اس باؤنڈری کمیشن کا جو سربرات تھا بسیکلی وہ ایک برطانوی وکیل تھا جس کو لارڈ ماؤنڈ بیٹن نے یہ ٹاس دیا تھا کہ باؤنڈریز کو جو ہے وہ تقسیم کرے ہندوستان اور پاکستان کے مابین تو بسیکلی یہ جو سربراہ بنایا گیا تھا باؤنڈری کمیشن کا اس کا نام سیرل ریڈ کلیف تھا جو بسیکلی ایک برطانوی وکیل تھا اس کے بعد اب مسلم لیگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں جو مسلمانوں کی لیڈرشپ تھی اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو کاجزم نے اپنی جو ہے وہ پرپوزل پیش کی تقسیم کے حوالے سے جو ہے کاجزم کا جو پائنٹ آف ویو تھا اب کاجزم ایک بڑے لیڈر تھے اور بڑا لیڈر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ اڈوانس میں پیشن گوئی کر دیتا ہے پیڈکشن کر دیتا ہے اب کاجزم کو جو ہندوستان کی سیاسی جو کہلنے کے ایک تاریخ تھی جو ہندوستان کے اندر جو اس وقت کے سیاسی محول تھا اس کے اندر کاجزم کو یہ حالات نظر آ رہے تھے کہ تقسیم کے عمل کے حوالے سے جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جو ہے نانصافی سے کام لیا جائے گا اس لئے کاجزم چاہتے تھے کہ تقسیم کا عمل جو ہے کسی غیر جانبدار جو ہے وہ کمیشن سے کروائے جائے اس حوالے سے جو ہے تقسیم کے حوالے سے جو ہے کاجزم نے اپنی دو پرپوزل پیش کی اب کاجزم رحمت اللہ علیہ کی جو دو پرپوزل تھی اس کی اگر ہم بات کریں جانبدار جو ہے کمیشن سے کروائے جائے کیونکہ اقوام متحدہ کا جو ادارہ ہے یونائٹڈ نیشن کا وہ کہلیں کہ کسی ملک کی فیور کیے بغیر جو ہے غیر جانبدار رہتے ہوئے جو ہے وہ تقسیم کا عمل جو ہے انصاف کے تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ کرے گا اور دوسری کاجزم رحمت اللہ علیہ کی جو پرپوزل تھی جو دوسری تجویز تھی کہ باؤنڈریز کو تقسیم کرنے کے حوالے سے تقسیم کا جو عمل ہے جو برطانیہ کی عالی عدالت ہے برطانیہ کی جو عدالت عظمہ ہے اس کی جو پریوی کونسل ہے جو برطانیہ کی عالی عدالت کی جو پریوی کونسل ہے عدالت عظمہ کی برطانیہ کی اس کے ججوں کو جو ہے وہ دعوت دی جائے کہ وہ تقسیم کا عمل جو ہے انصاف کے تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ کرے لیکن بیسیکلی جو کاجزم کی یہ دونوں پرپوزل تھی ان دونوں پرپوزلز کو جو ہے وہ برطانوی حکومت نے جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا اب قاجزم کو جو دونوں پرپوزلز تھی ان کے ریجیکٹ ہونے کے بعد جو دیکھیں کیا منظر نامہ تھا ہندوستان کا تو اس کے بعد جو ہے وہ لارڈ ماؤنڈ بیٹن نے ریڈ کلیف کو جو ہے وہ اس کام کے لیے جو ہے وہ ان کا تقرور کیا ان کی اپائنٹمنٹ کی تو واسرہ لارڈ ماؤنڈ بیٹن جو ہے بیسیکلی کانگریس کے لیے کہہ لیں ہمدردی کے جذبات رکھتے تھے جیسی جو ہے لارڈ ماؤنڈ بیٹن آخری گورنر جرنل کے طور پر جو ہے وہ ہندوستان میں اپائنٹ ہوئے انہوں نے تھارڈ جون نانٹین فورٹی سیون کا پلان بنایا اس سے پہلے ہی جو ان کے اپائنٹ ہونے کے ساتھ ہی جو ہے وہ کانگریس کے جو بڑے بڑے لیڈرز تھے انہوں نے جو ہے وہ لارڈ ماؤنڈ بیٹن کے ساتھ جو ہے وہ دوستانہ تعلقات قائم کر لیے تھے واصلہ لارڈ ماؤنڈ بیٹن جو ہے کانگریس کے لیے پھر ہمدردی کے جذبات بھی رکھتے تھے اس لیے انہوں نے باؤنڈریز کو تقسیم کرنے کے حوالے سے ایک ایسے شخص کا تقرر کیا ایک ایسے شخص کو اپائنٹ کیا جو ہندوستان کے جوگرافیے سے ہندوستان کے سیاسی محول سے ہندوستان کی لوکیشن سے ہندوستان کے محلے وقوع سے بلکل بھی جو ہے وہ بے خبر تھا اور قطعی طور پر یہ بے خبر تھا اور حصہ ہندوستان کے بارے میں اس کے جوگرافیے کے بارے میں اس کی پولٹیکل پارٹیز کے بارے میں یہاں کے جوگرافیے کے بارے میں کوئی اتنا نالج نہیں تھا تو بیسیکلی جو ریڈ کلیف نے ریڈ کلیف کو جو اپائنٹ کیا لارڈ ماؤنڈ بیٹن کی جانب سے تو اس سے پہلے جو ہے وہ ریڈ کلیف ہندوستان آئے بھی نہیں تھے اور ایسے شخص کو اپائنٹ کرنے کا جو مین مقصد تھا لارڈ ماؤنڈ بیٹن کا کہ ایسے شخص کے اوپر بیسیکلی پریشر ڈال کر جو ہے اپنی مرضی سے جو ہے وہ تقسیم کا عمل جو ہے وہ کروایا جا سکے لہٰذا ماؤنڈ بیٹن نے جو آخری گورنر جنرل تھے ہندوستان کے انہوں نے اپنے منصب سے اپنے اختیارات کا فیدہ اٹھا کر جو ہے ایسے شخص کے فیصلوں کے اوپر جو ہے آسانی سے جو ہے یہ اثر انداز ہو سکیں تو ریڈ کلیف جو ہے ان کا تقرر جو ہے اسی حوالے سے کیا گیا تاکہ جو ہے ان کے اوپر پریشر ڈال کر لارڈ ماؤنڈ بیٹن جو ہے کانگریس کو خوش کرنے کے لیے اپنی مرضی کا جو ہے تقسیم کا عمل جو ہے وہ کر سکیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مسئلے کی منصفانہ پوزیشن کی اگر بات کی جائے تو بیسیکلی صوبوں کی تقسیم نہیں ہونی چاہیے تھی کیونکہ دیکھیں پنجاب اور بنگال بیسیکلی مسلم مجارٹی والے پروینس تھے لیکن ان کے اندر جو ہے وہ کچھ غیر مسلم جو ہے وہ بھی ازلاس شامل تھے جنہوں نے ان صوبوں کی تقسیم کا مطالبہ کیا تھا لیکن اگر پہلے تو بات یہ ہے کہ صوبوں کی تقسیم ہونی نہیں چاہیے تھی اگر ایسا کرنا ضروری تھا بھی تو کم از کم ان اصولوں کو لازمی فالو کرنا چاہیے تھا جو کہ تھارڈ جو 1947 کے پلان کے اندر خود لارڈ ماؤنڈ بیٹن نے جو اپنی پرپوزلز پیش کی تھی اب لارڈ ماؤنڈ بیٹن نے اپنی جو پرپوزلز پیش کی تھی اس کے اندر یہ بات دورائی گئی تھی کہ کوئی بھی صوبہ جو ہے یا کوئی بھی ہندوستان کی جو شاہی ریاست ہے اپنی مرضی کے تیہ جو ہے وہ بغیر کسی پریشر کے اپنے جغرافی اپنے لوکیشن کو دیکھتے ہوئے یا تو اپنی افیلیشن جو ہے پاکستان کے اندر کر لے یا ہندوستان کے اندر ٹھیک ہے تو لارڈ ماؤنڈ بیٹن نے خود ہی یہ آپشن بھی دیا تھا لیکن بعد میں جو ہے وہ ان اصولوں کی جو ہے پیروی بھی نہیں کی گی یہ تو بسیکلی ڈیو سٹوڈنس یہ ہمارا ریڈ کلیف ایوارڈ اور اس کی جو انجسس تھی ریڈ کلیف ایوارڈ اور اس کی جو نانصافیاں تھی اس کا یہ بیگراؤنڈ ہم نے ڈسکس کیا تو لارڈ ماؤنڈ بیٹن نے بسیکلی ریڈ کلیف سے جو فیصلے کروائے اس کے اندر جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ کہلیں کہ نانصافی سے کام لیا گیا اب ریڈ کلیف اور اس کی نانصافیوں کو اگر ہم ڈسکس کرتے ہیں ریڈ کلیف ایوارڈ کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ ریڈ کلیف ایوارڈ کی اندر ہم دیکھتے ہیں کہ لارڈ ماؤنڈ بیٹن نے جو ریڈ کلیف سے تقسیم کا عمل کروایا اس کے تیار جو ہے وہ کوہن سے جو مسلم اکثریت والے علاقے تھے وہ پاکستان میں جو شامل ہونا چاہا رہے تھے لیکن لارڈ ماؤنڈ بیٹن نے جو ہے ریڈ کلیف کے ذریعے سے وہ علاقے جو ہے اندرستان کی جولی میں ڈال دیئے تو بسیکلی ریڈ کلیف نے جو ہے وہ سیونٹین اگست نائنٹین فورٹی سیون کو جو ہے وہ اپنے ایوارز کا یعنی کہ اپنے جو ہے جو فیصلہ تھا باؤنڈری کو باؤنڈریز کو ڈیوائیڈ کرنے کے حوالے سے اس کا جو فائنل جو اناؤسمنٹ کی وہ سیونٹین اگست کو کی اور تمام اصولوں کو بلائی تاک رکھتے ہوئے جو ہے وہ پنجاب کے اندر اگر ہم بات کی جائے گرداسپور فیروسپور جو کے مسلم مجورٹی والے ازلا تھے اور ان کی جو تحصیلیں تھی وہ بھی جو ہے وہ تمام اصولوں کو جو ہے وہ بلائی تاک رکھتے ہوئے جو ہے یہ ازلا اور ان کی تحصیلیں جو تھی وہ ہندوستان کی جولی میں ڈال دے گی اس کے علاوہ فازلکہ زیر انیز فازلکہ کی تحصیلیں بھی بھارت میں شامل کر دے گی اس کے علاوہ ایسٹ والی سیڈ پہ بات کی جائے تو ہندوستان کے مشرق والی سیڈ میں کلکتہ کا شہر اور ڈسٹرک مرشد آباد ندیہ کے علاقے جو ہیں وہ بھارت کے حوالے کر دیے گئے حالانکہ ان تمام علاقوں کے اوپر جو ہے یہاں کے جو رہنے والے مقین تھے وہ اپنی افیلیشن جو ہے پاکستان کے اندر کرانا چاہتے تھے اور ان علاقوں کا جو ہے پاکستان کے اندر جو ہے شامل ہونے کا پورا پورا حق بھی بنتا تھا لیکن یہ تمام علاقے جو ہے وہ ریڈ کلیف نے جو ہے وہ لارڈ مانٹ بیٹن کے دباؤ کے باعث جو ہے وہ ہندوستان کی جولی میں ڈال دیے اب ریڈ کلیف نے جو اپنی فائنل آناؤسمنٹ کی تھی وہ سیونٹین اگست نائنٹین فوری سیون کو کی تھی لیکن اس سے پہلے ریڈ کلیف آٹھ اگست نائنٹین فوری سیون تک ایٹ اگست نائنٹین فوری سیون تک کیا بات کر رہے تھے جب ریڈ کلیف نے آٹھ اگست تک یہ بات کی جب انہوں نے اپنی فائنل آناؤسمنٹ نہیں کی تھی تو باؤنڈریز کو تقسیم کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ انہوں نے پہلے آ یہ بات کی تھی کہ یہ تمام علاقے جو ہیں پاکستان کے اندر شامل کیا جائیں گے لیکن جب انہوں نے اپنی فائنل آناؤسمنٹ یعنی کہ فائنل اپنے فیصلے کا جو حتمی اعلان کیا ہے سیونٹین اگست کو تو یہ تمام علاقے جو ہیں وہ ہندوستان کی جولی میں ڈال دیا گیا اب باؤنڈری کمیشن کے اندر جو ہیں وہ مسلم لیگ کے جانب سے جو ہیں وہ مسلم لیگ کے نمائندے تھے جسٹرز محمد منیر انہوں نے بعد میں انکشاف کیا کہ ریڈ کلیف یہ تمام علاقے خاص طور پر فیروزپور اور گرداسپور کی جو تحصیلیں تھیں جو کہ کہلنے کے مسلم مجارٹی والے یہ ڈسٹرکس تھے اور ان کے علاوہ جو فیروزپور کا ہیڈ ورکس تھا یہ پاکستان کے اندر شامل کرنے پہ راضی تھے لیکن جب انہوں نے سیونٹین اگست نائنٹین فورٹی سیون کو اپنے فیصلوں کا حتمی جو ہے اعلان کیا تو انہوں نے یہ علاقے جو ہیں وہ ہندوستان کی جھولی میں ڈال دیے ٹھیک ہے مبسرین کہتے ہیں جو تفسرہ نگار ہیں وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ تمام جو ہے وہ لارڈ ماؤنڈ بیٹن کے دباؤ کی وجہ سے جو ہے وہ ریڈ کلیف نے جو ہے یہ علاقے ہندوستان کی جھولی میں ڈال دیے اس کے بعد ان منرجہ بالا علاقوں کے علاوہ کچھ ایسے علاقے بھی تھے جس کا بعد میں پاکستانی میڈیا نے پاکستان ٹائمز جو اخبار تھا اس نے بعد میں جو ہے وہ انکشاف کیا کچھ اور علاقے جہاں پہ جو ہے نانصافی سے انجسٹیف سے ریڈ کلیف نے جو ہے وہ یہاں پہ نانصافی سے کام لیا خاص طور پہ دیکھیں تحصیل بٹالہ میں مسلم اکثریت جو تھی 55% تھی اور بٹالہ شہر مسلمانوں کا ایک انڈسٹریل مرکز تھا امرتصر کی بات کی جائے انڈسٹرک امرتصر کی تحصیل اجنالہ یہاں پہ جو ہے وہ مسلم جو میجورٹی تھی وہ زیادہ تھی اور امرتصر کی تحصیل اجنالہ میں تقریباً 60% مسلمان رہتے تھے لیکن یہ علاقے بھی جو ہے وہ ریڈ کلیف نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے دباؤ کی وجہ سے ہندوستان کی جولی میں ڈال دیئے اب یہ تمام جو علاقے تھے جن کے ساتھ جو ہے ریڈ کلیف نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے دباؤ کی وجہ سے یہ علاقے ہندوستان کی جولی میں ڈال دیئے اب ریڈ کلیف کی نانصافیوں کی وجہ سے پاکستان کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو ہم اب اس ولد تقسیم کے جو نتائج تھے جو اس کے ریزلڈز تھے اس کی بات کرتے ہیں تو غلط تقسیم کے نتائج کی وجہ سے جو سب سے بڑی جو پرابلم پاکستان کو جو ہے فیس کرنا پڑا جو سب سے بڑی جو پرابلم پاکستان کو فیس کرنے پڑی وہ کشمیر کا مسئلہ تھا تنازہ کشمیر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو بیسیکلی ریڈ کلیف ایوارڈ ہی جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کی بنیاد بنا کیونکہ اگر ڈسٹرک گرداسپور کی بات کی جائے تو گرداسپور ڈسٹرک کی تحصیل پتھان کوٹ یہی وہ ایک سنگل رستہ تھا ہندوستان کے لیے کشمیر تک جانے کے لیے کشمیر تک پہنچنے کے لیے کیونکہ ہندوستان کی جتنی بھی لوکیشن ہے اس کی جو باؤنڈریز ہیں اس کا جو محلے وقوع ہے تو ہندوستان کا یہی ایک علاقہ تھا جو ہندوستان کو جو ہے وہ کشمیر کے ساتھ لنگ کر رہا تھا اور کشمیر کی زیادہ جو باؤنڈری ہے وہ پاکستان کے ساتھ ملتی ہے تو ہندوستان نے جو ہے بیسیکلی گرداسپور کی تحصیل پتھان کوٹ جہاں سے سڑک نکل کے جا رہی تھی اور یہی وہ وائد رستہ تھا جو ہندوستان کو اسیس کر رہا تھا جو ہندوستان کو لنگ کر رہا تھا کشمیر کے ساتھ تو ہندوستان کو اگر یہ ڈسٹرک نہ دیا جاتا تو ہندوستان کے لیے کبھی بھی جو ہے وہ کشمیر پہ قبضہ کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں تھا کیونکہ اس طرح جو ہے کشمیر بھارت سے کٹ جاتا کشمیر تک پہنچنے کے لیے جو ہے بھارت کے پاس کوئی رستہ باقی نہیں رہ جاتا کیونکہ کشمیر کو بھارت سے ملانے والا جو وائد جو علاقہ ہے وائد جو زمینی رستہ ہے وہ جو ہے ڈسٹرک گرداسپور کی تحصیل پتھانکور سے ہو کر گزرتا ہے اور اسی ڈسٹرک گرداسپور اور اس کی تحصیل جو تھی پتھانکور تو اسی تحصیل کو اگر جو ہے ہندوستان کے اندر اس ڈسٹرک کو نہ شامل کیا جاتا تو ہندوستان جو ہے اپنی آرمی کو جو ہے یہاں سے گزار کر جو ہے کشمیر پہ قبضہ نہیں گر سکتا تھا تو اسی رستے سے جو ہے وہ ہندوستان نے اپنی جو آرمی تھی اس کو جو ہے آکوپائے کرنے کے لیے جو ہے وہ کشمیر تک بھیجا اس کے بعد اس غلط تقسیم کے ریزلٹس کی اگر بات کی جائے غلط تقسیم کے جو نتائج تھے اس حوالے سے دوسرا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ دیکھیں کلکتہ کے سنتی شہر سے محرومی کلکتہ کا جو انڈیسیل سٹی تھا کلکتہ ہندوستان کا کہہ لیں کہ ایک بہت بڑا سنتی بہت بڑا انڈیسیل زون تھا اور کلکتہ میں بسیکلی جو مسلمانوں کی عبادی تھی وہ تقریباً ٹونٹی پائی پرسنٹ تھی اور کلکتہ کے سنتی شہر کے اندر جو ہیں تقریباً ساٹھ پرسنٹ جو ہیں وہ آپ کے کہہ لیں کہ ہندو عباد تھے ہندووں کے جو لویسٹ کاسٹ ہے وہ اس کے اندر رہ رہی تھی اچھوت اس کے اندر عباد تھے اور یہ جو اچھوت تھے یہ اپنے شہر کلکتہ کو جہاں پہ سکسٹی پرسنٹ ان کی عبادی تھی اپنے شہر کو جو ہیں وہ بیسیکلی شامل کروانا چاہتے تھے پاکستان کی اندر لیکن ریڈ کلیف نے جو ہیں ان اچھوت کی جذبات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کلکتہ کا جو سنتی علاقہ تھا وہ بھی جو ہیں وہ ہندوستان کی جولی میں ڈال دیا اس کے بعد جو ہے اس غلط تقسیم کے نتائج کی وجہ سے جو ایک اور جو بڑا مسئلہ حوالے سے بات کی جائے تو مسلم اکسریت والے جو ڈسٹرکس تھے خاص طور پر گرداسپور اور فیروسپور ان دونوں ڈسٹرکس کے اندر جو ہیں وہ مسلمانوں کی عبادی زیادہ تھی اور یہ جو ازلا ہے یہ سیالکورٹ والی بانڈری والی سیڈ پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ یہ ڈسٹرکس ہیں خاص طور پر آپ گرداسپور کی بات کریں تو سیالکورٹ میں جو آپ کی بانڈری ہے پاکستان کی ہندوستان کے ساتھ پنجاب کے اندر تو اس کے ساتھ یہ علاقہ ہے اور ان دونوں ڈسٹرکس کے اندر گرداسپور اور فیروسپور کے اندر ان کی تحصیلوں کے اندر زیادہ جو عبادی تھی وہ مسلم کی تھی اور یہ لوگ پہلے اس بات پہ بڑا خوش تھے کہ ہمارے جو علاقے ہیں وہ پاکستان میں شامل ہوں گے لیکن جب سیونٹین اگست نائنٹین فورٹی سیون کو ریڈ کلیف نے اپنی فائنل آناؤسمنٹ کی تو یہ علاقے ہندوستان کی جولی میں جب ڈال لیے گئے تو ان لوگوں کو جو ہے پھر اپنے علاقوں سے یعنی کہ گرداسپور اور فیروسپور اور باقی پنجاب کے اندر جو مسلم آباد تھے جو مسلمانوں کی آبادی تھی ان کو موف کرنا پڑا ان کو مائیگریشن کرنا پڑی پاکستان کے اندر تو پاکستان کی جو ابتدائی مملکت تھی پاکستان کی جو ابتدائی طور پر جو ملک یہ ریاست کاہم ہوئی تھی اس کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے اتنے رسورسز نہیں تھے کہ اتنی بڑی تعداد میں جو ہے مہاجرین کا بوجھ ہے پاکستان جو ہے برداشت کر سکے لیکن کا جزم رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں اور پاکستان کے جو عوام تھے انہوں نے اپنے جو مہاجرین جو مسلمان تھے ان کو خوش آمدید کہا اور ان کے کھانے پینے اور ان کے رہنے کے لیے جو ہے وہ بندوبس بھی کیا تو امید ہے دیر سٹوڈنز آج کا جو ٹاپک تھا ہمارا پاکستان کی انیشل پرابلمز اور اس پاکستان کی انیشل پرابلمز کے اندر ہم نے آرڈ ڈسکس کیا ریڈ کلیف ایوارڈ اور اس کی انجسٹس اس کی ناانصافیاں اور ریڈ کلیف ایوارڈ کی وجہ سے جو پاکستان کو جن کہلیں کہ غلط تقسیم کے نتائج کا جو سامنا کرنا پڑا جو پاکستان کو پرابلمز کریئٹ ہوئی اس کو ہم نے ڈسکس کیا امید ہے کہ آج کا ٹاپک آپ کو سمجھ آیا ہوگا اگر اس ٹاپک سے ریلیمنٹ اگر آپ کوئی کیوری ہو تو آپ کو منٹس کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اس کا جو ہے سیٹسفائی جو ہے اس کا آنسر کیا جائے گا تو اوکے اللہ حافظ موسیقا